ہلو دوستو ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل دوستو آپ کو نظر جو آرہا ہے یہ جو چھتا میرے ہاتھ میں ہے اور پیٹے میں جو بیز ہے یہ میں اپنے آرچاڑ میں گاس کاٹ رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ کچھ فوٹوز ہیں میرے آرچاڑ کے تو میں گاس کاٹ رہا تھا بریش کٹر سے تو مجھے پڑوسی کے نے ایک آواز دی تو اس کے جو اپل کی پیٹیاں تھی وہاں اس میں ایک بی کالنی بیٹھی تھی اس نے مجھے آواز دی کہ وہ وہاں سے لے جاؤ پیٹی کے ساتھ دوستو میں نے بریش کٹر نیچے رکھ دیا آپ دیکھ سکتے ہو بریش کٹر کا جو بیلٹ ہے وہ میں نے پہن کے رکھا تھا اس ٹائم بھی تو جو ہی میں اس کو دیکھنے گیا تو مجھے وہ نظر آ گیا تو میں نے پیٹی کو ہٹا دیا اور اس کو نکال دیا جو ہی میں نے اس میں نظر ماری تو یہ اپس ملپرا بیز تھی تو میں نے وہی پلان چیز کیا کہ مجھے اس بیز کالنی کو وہاں سے نہیں لے جانا ہے اگر یہ اپس سرانہ بیز ہوتی تو اسی ٹائم اس کو اپنے گھر لے جاتا پیٹی کے ساتھ تو لیکن یہ اپس ملپرا بیز تھی تو مجھے یہ نہیں چاہئے تھے تو میں نے اس کو بولا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے خری میں بھی تو آپ رکھو اپنے ہی پاس اس نے پھر بولا پھر اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دو تاکہ یہ مجھے ڈشٹرم نہ کرے آگے تو دوستو جو ہی میں نے پیٹی کھڑا کی آپ دیکھ سکتے ہو کتنے چھتے اس نے بنائی تھے وہاں پہ اس میں شہد بلکل بھی نہیں تھا اس نے بولا تھا اگر آپ شہد ہے تو نکال کے دے دو تو اس میں شہد بلکل بھی نہیں تھا تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو جو ہی میں نے پیٹی کھڑا کی تو ایک چھتہ اس سے گر گیا تو پھر آد میں میں نے سوچا کہ یہ چھتہ جو ہے اس میں کافی زیادہ برود ہے تو یہ خراب ہو جائے گا میں نے واپس اس کو بینا کسی سیفٹی میں ایسے ہی آرچاد میں تھا گاس کاٹ رہا تھا آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا تو میں نے سوچا کہ یہ ضائع ہوگا اور واپس اسی پیٹی میں رکھ دیا تو اس کالنی کو میں نے وہی پہ چھوڑ دیا جو مجھے پھر میں بھی ملی تھی پیٹی کے ساتھ میں نے پھر بھی اس کو نہیں اپنے ساتھ لایا تو اگر یہ اپسٹرانہ ہوتی تو میں اس کو ضرور لاتا تو اپسٹرانہ بھی جو ہے ان کی کیئر جو ہے ونٹر میں زیادہ کرانی پڑتی ہے تو یہ جو یہاں سکسپل نہیں رہتی ہے میرے آئریا میں تو اکیشہ میں یہ اچھا کام کرتی ہے لیکن بعد میں آپ سیزن ہوتا ہے اس کا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو شیئر کریں اور چینل پر نیا آئے ہیں تو کنمو سبسکل